روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام ایک سوال پوچھا جاتا ہے روزے کے دوران رمضان کریم کے دوران کہ کیا ہم سہری کریں یہ ضروری ہے ہمارے لیے سہری کرنا واجب نہیں ہے سہری آپ نہیں کرتے آپ کی نیت تھی رات کو روزہ رکھنے کی آپ سوئے رہے فجر کی نماز کے وقت اٹھے آپ کا روزہ ٹھیک ہے یا آپ سہری نہیں کرتے اور آپ آزان کے وقت اٹھ کے آزان سے پہلے نیت کر لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے پہلے سے آپ کی نیت تھی پھر بھی ٹھیک ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر غسل واجب تھا اب ہم سہری پہلے کریں یا پہلے غسل کرنا ضروری ہے غسل کرنا آپ کا آزان سے پہلے ضروری ہے پہلے بے چک آپ سہری کرتے رہیں کھاتے پیتے رہیں آزان سے پانچ منٹ پہلے آپ غسل کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے یا پہلے آپ غسل کر لیتے ہیں بعد میں سہری کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ضروری ہے کہ آزان سے پہلے پہلے ان چیزوں کو آپ مکمل کر لیں غسل بھی کرنا ہے تو وہ بھی آپ مکمل کر لیں سہری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مکمل کر لیں آزان سے پہلے پہلے غسل کریں پہلے سہری کریں ایسا کرنا یعنی کہ پہلے اس چیز کو کریں اس چیز کو کریں ایسا ضروری نہیں ہے لیکن آزان سے پہلے دونوں چیزیں مکمل کرنی ضروری ہیں آپ غسل کر چکے ہیں سہری کا وقت نہیں رہا تو آپ سہری نہیں کر سکتے آزان جو ہی سٹارٹ ہوتی ہے جو ہی ٹائم ہوتا ہے ابتدائے سہر کا اس کے بعد آپ کے لئے جائز نہیں ہے کھانا پینا بعض لوگ آزان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی آزان کے آخر تک کھا پی سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جو ہی آزان ابتدائے سہر کا وقت ہوا اس کے بعد کھانا پینا آپ کا روزے کو باطل کر دے گا جان بوجھ کے ایسا کیا تو روزہ باطل ہے آپ کو یعنی آپ جو ہی ابتدائے آزان ہوتی ہے کوئی چیز آپ کے موں میں بھی ہے اس کو بھی باہر نکال دیں اتنا ضروری ہے تو کہاں آزان مکمل ہوتی ہے پانچ منٹ مزید لگتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے مومنین سے ملتمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين